عمران خان اڈیال آجیل شفٹ یا رہائی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باق پولٹیکہ اوفیشل کی خصوصی ریپورٹ ویورز آج چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب آمر فاروق صاحب کے ریمارکس کے بعد کیا یہ غالب امکان ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے یا انہیں اڈیال آجیل شفٹ کیا جائے گا اس پر بات کریں گے عمران خان کے مختلف مقدمات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن کی سواد تھی ایک مقدمے میں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق کے ریمارکس چیرمن پی ٹی آئی جناب عمران خان کو اڈیال آجیل شفٹ کریں جیل رولز کے مطابق ہو جس چیزوں کے حق دارنے وہ انہیں ملنی چاہیے ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے کوشش ہوگی اڈیال آجیل منتقلی کا آج ہی تحریری حکم نامہ چاری کر دیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اٹک جیل جہاں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو قید رکھا گیا ہے وہ پنجاب کی حدود میں آتی ہے جبکہ اسلام آباد کے لیے اڈیال آجیل مختص ہے سب سے اہم بات عمران خان سابق وزیر آزم ہے جیل مینویل کے مطابق انہیں سابق وزیر آزم کو جو سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ انہیں قانون کے مطابق ملنا چاہیے جو اب تک نہیں مل سکی یہ بھی بڑا قانونی سوال ہے عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کے مطابق عمران خان کو اڈیالا جیل شپ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے لیکن عمل درامت تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہم زمانت مانگ رہے ہیں وہ اڈیالا جیل شپ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی چکمہ ہے نعیم حیدر پنجوتا کے مطابق ہماری اس صدا یہ کہ تمام کیسز کے جو محفوظ فیصلے ہیں وہ دیے جائیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے بہرحال عدالتی اوقات کے اتدام تک کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی کوئی تفصیلی فیصلہ آتا ہے اس بارے ہم آپ سے بات کریں گے آج کی اس پرگرام سے مجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نکبان